امیر صاحب اکلی سٹوری ہے جو ہم نے بندل آئی لینڈ کی کل بھی سٹوری کی ہے وہ جزیروں کے حوالے سے صبح سندھ کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں وفاق اور سندھ میں ورکنگ ریلیشنشپ بہتر ہو سکتا ہے؟ سندھ کا ایک اٹیچیوٹ ہے میں نے کل بھی بات کی تھی کیونکہ بیسیکری وہ زمینی تہذیب کے لوگ ہیں زری تہذیب کے لوگ ہیں جہاں زمین اہم ہوتی ہے دھرتی اہم ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ ذرا سی بات فرض کیا سٹیل مل کی زمین سی سٹیل مل بیچی جا رہی تھی تو کہنے لگے کہ یہ زمین جب خالی ہوگی تو ہماری ہوگی ہماری ہوگی اچھا بات یہ ہے کہ مجھے اس پر ٹیکنیکل بیسکر نہیں پتہ لی میں اتنی بات جانتا ہوں جسے ہم دھرتی ماں کہتے ہیں وہ پاکستان کی ہے بلکہ اسی صوبے کی نہیں صوبے کی ملکی اسی زلے کی نہیں ہے آپ کی کھتوٹیوں میں کہیں زلے کی دی جائے گی تو اس کا مطلب زلہ کر جائے کہ میں آج زمین کو ہلنے نہیں دوں گا تو یہ نہیں ٹیکنیکل بات جو بھی ہو لیکن اچھا کیا بات کیا ہے وہ وہاں ایک جزیرے میں ایک صوبہ بنا رہے تھے اب وہ ٹیکنیکل بحث کریں گے کہ سمندر کے اندر جو جزیرہ ہوتا ہے وہ تو بدرگاہ کے حصے میں آتا ہے آپ نے خود کہا ہے اس کا صوبے تعلق ہی نہیں ہے اور اس سمندر کا سارا علاقہ ہے اس ملک کا پانچوں صوبہ کہا کرتے ہیں مطلب ہے یہ سندھ کا حصہ ہے نہ ملوچستان کا حصہ ہے بلکہ ایک الگ صوبہ ہے جس پر پاکستان میری ٹائم جو ہے وہ رول کرتی ہے پاکستان کی ایجنسیاں وہاں جو ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں بحری ایجنسیاں بحری جہاز وہ اس کو رول کرتے ہیں نہ آپ کی پریسٹ کا راجہ نہ کسی اور کا ورنہ وہاں سمندروں میں پھرتے ہوئے قضاق جو ہے نا وہ آپ کو جینے نہ دیں یہ ساری صورتیال جو ہوتی ہے وہ ایک انڈرسٹینڈی کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانے کی اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیچھے موسم خراب ہوا بارشے ہوئیں تو ان کو بٹھا بھی دیا گیا تھا جماعتوں کو ایک صاحب بارا تھے پی ڈی ایم جب وہاں پر پہنچی تھے یہ تمام یہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ تو انہوں نے ملکے بٹھا بھی دیا تھا اس کے بعد پھر بیان بازی شروع ہو گئی ورکنگ ریلیشنشپ کے لئے تیار نہیں ہے صرف بیانات کا کیے مہدود رہیں گے میں کہتا ہوں یہ جزیرے کو بنانے کا یہ خوبصورت کرنے کا شہر کو خوبصورت کا بلکل اس علاقے کے سمندر کے اندر جب پولوشن آپ نے ڈالی ہوئی وہ بھی وہ روکنی پڑے گی ان کو گندہ سمندر جو ہے اس کے گرد کوئی خوبصورت شہر نہیں بس سکتا بلکل پہلے یہ ایک سکین پیش کی تھی اس نے شاکت عزیز نے اس پر شور مچایا تھا ہماری زمین پر آپ کے آگے کچھ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں غیر ملکی آگے کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اختیار سوبے کا ہے وفاق کا نہیں ہے ہمارا ساہر ٹیلی فول لائن پر موجود ہے مجاہد بریلوی صاحب جی مجاہد بریلوی صاحب جی اسلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب میرم ہم تو آپ کے آپ کو پتا ہے ہم تو آپ کے وہ جو ہے نا کھیتے ہیں نا وہ ہمارے جارت صاحب کی روانے پیر بھائی میں نا ہاں آپ بڑی محبت ہے آپ کی بلکل کوئی شک نہیں بھائی ہم آپ کیا کہیں گے ہم تو آدم ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں وہ جزیرے والی وہاں کیوں سندھ حکومت کیوں نہیں اس کو کچھ تعمیر ہونے دیتی زمین تو کہنے جانے ہی سوری میرم در میں فالو نہیں کرتا کہ آپ کو ادھر آرہ وزار سے بتائیے وہ جو ایک سوبہ ایک جزیرے میں بندل آئی لینڈ میں ایک وفاق نے اعلان کیا ہے کہ وہاں ایک شہر بسایا جائے گا تو صوبہ اس پہ اتراز کر رہا ہے انہوں نے کینسل کر دی نو سی بھی اور کہا یہ ہماری زمین ہے پہلے بھی شوقت عزیز کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی اچھا نہ خود بناتے ہیں نہ بنانے دیں بن جائے گا تو آپ ہی کا ہوگا باہر جائے گا کہا میرے صاحب آپ مجھے زیادہ رکھا رہے ہیں اور آپ کھانچی میں بھی رہے ہیں بعض لوگ آپ کو بتائیں یہ بھی کہتے میں بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ بعض لوگ بعض اتارے آپ سمجھتے ہیں وہ جو وہ سیٹ ٹیک کر دیتے ہیں یعنی مین ایشیوٹ کے علاوہ آپ یہ پہلے چیزوں میں پڑ جائیں یہ ایشیو نہیں ہیں سوالی ایشیو سے ایساف ویڈیوز پریکٹ ہے میں آپ سمجھتا ہوں آپ لوگ سینئر اور ہم لوگ بات میں آپ اس میں کرتے بھی تھے یہ نون ایشیوز ہیں اور یہ ہی ان کا طریقہ ہے یہ نون ایشیوز آیا ہے نا کہ ایک بندے نے بھجر رشید نامی آپ کو پنجاب کا پتا ہے پنجابی پوریس کا پتا ہے اب یہ کیسے کہہ دیا جاؤ غائب ہو گیا یہ مجھے بتائیے میر صاحب آپ ہی معاشر صاحب نہیں رہے ہیں ایڈیزن رہے ہیں ایک ناوالوم بندے کی پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے لیڈ کیسے لگا دی تو آپ کو پتا ہے بیڈیو میں یہ پروبلم ہو گئی ہے کہ ان کے انٹرسٹ ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ بہتا ہے تو ایک اور چیز ہو گئی ہے ایشوز ہوتے تھے ان میں گراؤنڈ ریالٹی ایپپورٹ دینے ہو دی تھی ہم بیانوں پر نہیں دیتے تھے کہ اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا آپ بھی گئے ہیں آپ تو اچھا تمام پولٹی کا لیڈیرشپ کو چانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سوڑا بہت یہ جو آلہ آگے ہیں نیا ایلیمنٹ ایک آگے آگے ہیں ہم آمدس کو گھتو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جیسے یہ جو ابھی چلنا ہے جنگ آپ پر جائے جیسے بڑا اگر یہ ہیڈ لائن چلا دے ایپ آئر داخل ہوئی پھئی کون ہے وہ بندہ انہیں اگر مجاہد میں لیے سجاد میر کو یہ ہیڈ لائن لگائے تو سمجھنے بھی جاتا ہے تو یہ جو اس طرح جو آپ جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں میرا خاطر میں یہ ہے کہ لوگوں کو جنرل ایشوز ہے تاکستان لوگوں کو ہماری بیجن نہیں آ رہی ہمارے پانی نہیں آ رہا ہمارا کیس نہیں آ رہا ہاں سامنے کون نوکسیاں نے دی پتاز ناک ہمارے وہ نہیں تھی ان سے ہرطا کا ان کو ان فضول قوموں میں لگا دو آ یہ شریفوں میں اور ایک بات بتا رہے ہیں محیصہ اتانک آ رہا ہے یعنی یہ جب آپ کے میرے آپ کا اپنے سے زیادہ تریمہ مصدر نہیں ہے جب مجھے پنجاب یہ کہے کہ مجھے زمین پہ تکے کھانا دیا گیا تو اس کی شکایت کرنے کے بجائے اس آدمی کو جو کھانا اس کو زمین پہ جارا اس کو تھوکا لگا کہ جنے تھی نا آپ نے بھی جے دے دیکھی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں اس پر کوئی ایشو علاہ جاتا ہے یہ بغیر کی اور بیدرتی کی بات ہے پنجاب کا پاکستان کا چپسے بڑے گھرانہ کا بندہ یہ کہے کہ مجھے کھانا زمین پہ دیا ہے تو اسے پھر کھایا اس کھانے سے بہت سورے ایشو سے جس پر میں بھی اُلجتا ہوں آپ بھی اس کا پارٹ ہیں ہم نا ایشو سے اتنے اُلجت جاتے ہیں ہم ان لوگوں نے نہیں پوچھتے اب فضل عبان کو بنا دیا ہم مانتے ہی نہیں اب آپ اے پی سی کا ساری اس کا بنا دیا اس کو پی ڈی ایم کا صدر آپ فضل عبان کا بیانی آلاق ہے آپ کو ہی پتا ہے فضل عبان کی بیانے کو جب آزمانی رسال نہیں جاتی کوئی پارٹی ایسا نہیں جاتی آپ نے سروا بنا دیا اس کو خودمانی بگر مانانی کے لیے کیونکہ آپ کا ارازہ ہے کہ موسیمی جن کے ان فضل عبان کی موسیمی محمود کو آپ کو ان میں پی آنے کی تحریک سروا بڑا ہوتے تھے تو اس لیے کہ میں آپ سے پھر بتا رہترا ہم آپ میرے میں نے کہا ہمارا آپ کو بڑا قریبی تعلق ہے بہت سارے ایسے ایسیوز اور ہمارے لوگوں کے سامنے یہ لے آتے ہیں جو انویزبل لوگ نظر نہیں آتے اور ہمارا پاپولر بیڈیوز کے پیچے میں مجھے اور آپ کو بھی لگا جیتا ہمیں بھی لگا جیتا ہے ٹھیک بات یہ انہوں نے کہا کہ نون ایشوز کو ہمیں لگا دیا جاتا ہے اور لگانے والے ہمیں نظر بھی نہیں آتے بہت بہت شکریہ آپ کا مجاہد بہت شکریہ بہت بزے کی بات کی آپ نے اور اس کو کوٹ کیا جاتا رہے گا ہمیشہ یہ بہت امدہ بات ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتے ہم کو لگا دیا جاتا ہے نون ایشو پر اصل چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اور ان چیزوں پر بہت جاتے ہیں اور یہ بات ایک لحاظ سے ان کی بہت درست ہے اور بہت ٹھیک بات ہے اور اس پہ میرا خیال میں انہیں اس کی دعا دینی چاہیے صحیح